احضر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اکتوبر انیس سو بہتر کی پندرہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاراق کی آیت ایک تو اٹھاسی سے ہو رہا ہے سیون اوور ون ایٹ ایک جیسا کہ میں متعدد بار ارز کر چکا ہوں اور بار بار اس کی وضاحت بھی سامنے آتی رہتی ہے قرآن کریم کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عام مفہوم میں مذہب کی سیس سے بات کرتا ہے اور مذہب کے باطل مسلمات کے لیے چیننگ وہ فرض یہ کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے تو دین ملتا تھا اور پھر اس دین کے نام لیوہ اس میں انسانی خیالات کی عمیزش کر کے اسے مذہب میں تبدیل کر لیتے تھے نیا رسول آتا تھا تو پھر وہ مذہب سے انسانی تصورات کی عمیزش عمیزش کو الگ کر کے پھر سے دین اپنی اصلی شکل میں پیس کر لیتا تھا مذہب کی دنیا میں بنیادی غلطی بلکہ گمرہی اس سے تعدہ ہوتی تھی کہ خدا کی طرف سے یہ دھیجا ہوا مامور یہ دائی یہ رسول وہ آتا تھا انسانوں تک خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ پیغام پہنچانا زیادہ دل میں اترنے والی چیز پیدا نہیں کرتا وہ آتا تھا اس لیے کہ انسانوں کو انسانوں کی محکومیت سے نجات دلا دے اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ انہیں یہ بتائے کہ اطاعت فرما پذیری محکومیت جسے عبادت کہا جاتا ہے یہ صرف احکام خدا بندی کی ہو سکتی ہے قوانین الہیہ کی ہوتی ہے کسی انسان کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان سے اپنی محکومیت کرائے اپنا حکم منوائے یہ بنیاد تھی دین کی اور اس کے لیے وہ خدا کے قوانین اور احکام اصول اقدار پیش کرتا تھا جن کی اطاعت سے انسان اپنی انسانیت کے مدارش کیا کرتا چلا جاتا تھا یعنی وہ انسانوں کی محکومیت سے آزاد ہو جاتا تھا یہ جو بنیادی چیز ہے مصادات انسانیاں یہ دین کی اساس ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں مَا گَنَا لِبَشْرِنْ اَنْ يُوْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنَّبُوَةَ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں خواہ اسے حکومت ذات قوانین نبوت بھی کیوں نہ مل گئی ہو کہ وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہے کہ تم میرے معقوم بن گئے یہ ہے نم دین کی کسی کو حق حاصل نہیں لیکن مذہب میں پہنچ گا یہ نم تو نگاہوں سے اوجل ہو جاتی تھی اور یہ جو آقام خداوندی کا پہنچانے والا تھا اسے مَا فَوْقِ الْبَشْرِ تصور کر لیے جاتا ہے اور در حقیقت پرستش اسی کی شروع ہو جاتی پرستش کے یہی معنی نہیں جو کہہ جاتے ہیں کہ نئی صاحب ہم تو اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے کسی انسان کو اگر آپ مَا فَوْقِ الْبَشْرِ تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کی پرستش ہو جاتی ہے ہر مذہب میں یہ ہوا کہ مذہب کے بانی کو انہوں نے بعد میں فَوْقِ الْبَشْرِ بنا دی عام انسان نہیں انسانوں سے الگ ماورہ انسان اور اس سے پھر فَوْقِ الْفِطْرِتْ کرامات سرزاد ہونی شروع ہو جاتی ہے قرآن نے بتایا یہ کہ رسول میں جسے آپ فَوْقِ الْبَشْرِیتْ کہتے ہیں وہ نبوت تو ہے خدا کی طرف سے ذہی کا ملنا یہ ایک چیز تو ہے اور یہ اس کی اپنی نہیں ہوتی خدا کی طرف سے اسے یہ چیز ملتی ہے وہ دوسرے انسانوں تک اسے پہنچا دیتا ہے جہاں تک اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے قُلْ اِنَّمَ آنَا بَشْرُمْ مِسْلُقُمْ یوں ہائے لگیا کتنا نکھار کا فرق کر دیا کہ میری طرف ذہی ہوتی ہے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں تمہارے جیسا انسان ہوں یہ بڑی ہی بنے میں تمہارے جیسا انسان ہوں اب اس کے بعد جو فرق رہتا ہے وہ یہ کہ صیرت اور کردار کی بنا پر یہ شخصیت بڑی بلند ہوتی ہے لیکن اس بلندی کے یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرے انسان اس قسم کی صیرت اور کردار پیدا نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب کہا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے عصوہ حسنہ ہے ایک بہتنی موڈل ہے نمونہ ہے میرے لیے نمونہ تو وہ ہو سکتا ہے جس جیسا میں بن سکوں اگر میں اس نمونے کے مطابق پورا ہی نہیں اتر سکتا ناممکن ہے میرے لیے کہ میں وہ نمونے جیسا بن جاؤ وہ میرے لیے نمونہ بن کیسے سکتا ہے یعنی وجہ امتیاز ہے صیرت کی پاکیزگی کردار کی بلندی اور اس میں کوئی چیز معافہ پل بشریت نہیں ہے یہ جتنی بھی حضور حضور نے اپنی بلندی سیرت و کردار اختیار کی بشریت کے حد کے اندر رہتے ہوئے بشر ہوتے ہوئے اس لیے ہر دوسرا بشر جو حضور کو اپنے سامنے عصوہ رکھے گا نمونہ رکھے گا وہ اپنے اندر وہ سیرت و کردار پیدا کر سکتا ہے ہمارے ہاں صدیوں سے ذہنوں کے اندر جو ایک چیز متصور چلی آ رہی ہے وہ اتنی جاگزی ہو جاتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدمے سے بھی بہت سے اب آپ اس چیز کو کچھ جھوزری لے کے سنیں اور اسے شاید تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ سیرت و کردار کی اعتبار سے دوسرے انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے سے سیرت و کردار پیدا کر سکتے ہیں یعنی ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں معاذ اللہ ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے بہت بڑی گستاخی کی ہم نے وہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے عصوہ ہے تو یہ دوسروں کے لیے نمونہ بن کیسے سکتا ہے کوئی اگر دوسرا اس جیسا بن نہ سکے سیرت و کردار میں اللہ یوہ علیہ ذہی تو نہیں آسکتی آپ نے دیکھا کتنی بڑی چیز ہیں اور یہ کہ مذہب کس طرح غلط راستے پہ ڈال کے ذنوں میں باطل تصورات جاگزی کرتا ہے میں نے ابھی عرض کیا کہ حالان کے بہرحال ہمارے درس میں قرآن کریم ہے سال ہا سال سے ہم یہ چیزیں سنتے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ چیز اتنی دل کی گہرائیوں میں تعدست ہو چکی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ تو انسان کو یہ سن کے جھجریس ہی آ جاتی ہے اور وہ اس لیے آ جاتی کہ غیر شعوری طور پر ہم بھی ان شخصیتوں کو خوف البشر ہی تصور کرتے ہیں اور قرآن آیا یہ کہنے کے لیے کہ قُلْ اِنَّا مَا آنَا بَشْرُمْ مِسْلِتِ وہ یہ اِنَّا مَا بھی دیکھتی ہے اور ابھی جانے والے جانتے ہیں کیا بات میں اس کے بجوز اس کے کچھ اور ہوئی نہیں کہ تمہارے جیسا ایک انسان تمہارے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے خوف البشر کی زندگی ایک بشر کے لیے نمونہ کیسے ہو سکتی کوئی مرید تصور نہیں کر سکتا کہ میں حضرت صاحب جاتا ہو سکتی کامتا ہے جلگراتا ہے اسی جو نہیں ہے جتنیوں نہیں خواہد بھی نہیں ہے قرآن اس چیز پہ بار بار زور دیتا جو چیز تمہارے سامنے آ رہی ہے خدا کے اقام و اصول و اخدار ہے ان کی اطاعت خود رسول بھی یہ کہتا ہے انا اول المسلمین میں سب سے پہلے ان کی اطاعت کرتا ہوں میں ذہی کا اتباع کرتا ہوں تم بھی ذہی کا اتباع کرتا اور اس کے بعد جہاں سے یہ آیت شروع ہوئی اور بڑی اہم دو چیزیں آج آ رہی ہیں اس طرح کے اندر عزیزہ نے مان کہا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَسِّي نَقَمْ وَلَا ذَرَّا إِلَّا مَا شَحْنِ جَاؤ کہا کہ کوئی دوسرا تو ایک طرف رہا میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نصر نقصان کا اختیار نہیں کرتا بجود قضانی نے خدا بندی کسی اور کو نصر نقصان پہنچانا ہے وہ تو ایک طرف رہا میں اپنی ذات کے لیے بھی اختیار نہیں کرتا آپ غور فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے بنیادی طور پر دوسرے شخصیت کو جسے ہم خدا بنا لینا کہتے ہیں اس کے سامنے جھکنا یہ دو ہی نازف پہلو ہوتے ہیں انسان کی جلب منصور تو دفع مذرد جسے کہا جاتا ہے فائدہ حاصل کرنا کسی کے نقصان سے بچنا یہ جتنی جتنے بڑے حضر صاحبوں تک آپ جاتے ہیں وہ اس لیے جاتے ہیں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اس سے بچا لی دیئے خلا معاملے میں میرے نفع کی کوئی بات کی بھی جس کو اپنے نفع نقصان کے مطلق یہ احتیاج نہ ہو وہ کسی کے سامنے نہیں جاتا ہے نہ کسی کے سامنے جھکتا ہے یہاں یہ قیفیت یہ نہیں کہ میں تمہارے لیے نہیں کچھ کر سکتا کہا اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کچھ کر سکتا بجوز قوانی میں سکتا ہے کتنی عظیم تعلیم ہے یہ جو دیا رہی ہے کہ بات کہا یہ 34 over 50 34 بٹا 50 پل ان سے کہہ دو میں تمہارے جاسا انسان ہوں اجتحادی غلطیاں بھی کر سکتا ہوں بشریہ سیت کہا کہ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں اور جب میں صحیح راستے پر چلتا ہوتا ہوں اس کا credit خود نہیں لے رہے وہ خدا کی وحی کی وجہ میں کہہ رہا ہوں بنیادی طور پر یہ چیز جاگزی کرانی ہے کہ یہ وحی خداوندی ہے کہ جس کے سامنے رسول بھی جھکتا ہے تم نے بھی اسی کی اطاعت کرنی ہے باقی رہی یہ شخصیت اس کے علاوہ جو ہے یہ مثالات انسانیوں کی اوپر آتی ہے کوئی چیز فاقل فطرت نہیں ہے اس کے اندر فاقل بشریت کی کوئی شہ نہیں ہے غلطی کرتا ہوں میں ذمہ دار ہوں صحیح راستے پر چلتا ہوں وہ وحی خداوندی کی وجہ سے اور اس سے بھی آگے کتنے عظیم الفاظ میں یہ بات کہی ہے دس بٹا پندرہ تین اوور سفتین آیت تو لمبی ہے اس میں کئی اور مضامین بھی آگے ہوئے ہیں کہا یہ کہ ان ات تبیو نہیں ذرا سا پہلے بھی توانکہ یہ جب ان کے سامنے میں قرآن پیش کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کچھ بڑا سکتا ہے کچھ اس میں نرم کر دو اسے تھوڑا سا ذرا سا اس میں تبدیلی کر دیجئے تھوڑی سی ہماری خاطر کچھ کمپرومائز کر لیجئے تو پھر ٹھیک ہے جس سے ہماری مفاد پرستیوں کی اوپر ازاد نہ پڑے ان سے کہا کہ یہ میرے بستہ کہتے ہیں یہ میرے باس کی بات نہیں ہے کہ میں ذہی میں کسی قسم کی تبدیلی کر سکتا ہوں یہ میری دی ہوئی چیز نہیں ہے میری بنائی ہوئی چیز نہیں ہے اس لیے میں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا میں تو اتباع کرتا ہوں اس کا جو خدا کی طرف سے مجھے ذہی دی جاتا ہے ذہی میں کوئی تبدیلی نہیں میں کر سکتا اسی کا اتباع میں خود کرتا ہوں اور اس سے آگے ہے وہ چیز جس کے لیے میں نے اس آیت کا حوالہ دیا اِنِّ اَخَافُ اِنْ اَسَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَذِيمٍ میں بھی اگر ما فرمانی کروں خدا کے ان آتام کی تو ڈرتا ہوں سخت عذاب خداوندی غور فرمائی عزیزہ نے مانتا کیا تعلیم پیش کی جا رہی ہے میں بھی اگر ماسیت کروں قوانی نے خداوندی کی تو ڈرتا ہوں بہت بڑے عذاب میں بھی نہیں بچ کروں کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں مجود قوانی نے خداوندی کے کہا جائے گا نا کہ صاحب نفع نقصان تو ہے بیمار ہوتے ہیں لاثر کے پاس جاتے ہیں دوائی دیتا ہے فائدہ کرتا ہے اور بھی کسی کے ملازمت کرتے ہیں وہاں سے پیسے ملتے ہیں روض ہمارے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ قوانی نے خداوندی کے مطابق یہاں یہ چیز ہوتی ہے یہ تعاون کہہ داتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مریض داکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے اس کی بیماری کا علاج کرتا ہے تعاون کرتا ہے یہ اس کے لئے اگر کچھ پی کرتا ہے تو تعاون ہے باہمیابت میں وہ جو چیز ہے نا کہ کوئی فوق البشر ہے قوانی نے خداوندی کے معاورہ کسی اور طریقے سے کسی کو نفع نقصان پہنچاتا ہے یہ حضر صاحبوں کے پاس جو ہم جاتے ہیں وہاں قانون خداوندی نہیں ہوتا وہ اس سے معاورہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے جس کے لئے وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے نفع ہو اس طرح سے نقصان ہو وہاں دوائی سے علاج کرانے کے لئے نہیں جاتے وہاں وقالت کے ذریعے سے مقدمہ جیت کے لئے نہیں جاتے وہاں کاروبار کے اندر کاروباری احسیت سے کچھ نفع کمانے کے لئے نہیں جاتے کہا یہ کہ یہ قوانین ایسے ہیں انہی کا اتباع میں کرتا ہوں اگر میں بھی ان کی خلاف ورزی کروں میں بھی خداوندی عذاب سے نہیں بچ سکتا اب جب رسول خود کہہ رہا ہے مذہب کی دنیا میں اور ہمارے نزدیک کو پوری کائنات میں جس سے بلند کوئی حسی ہو نہیں سکتی کہ میں بھی کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس سے نیچے اور کس میں یہ قوت ہو سکتی ہے کہ کسی کو نفع نقصان پہنچا میں نے کہا کہ یہ دو ہی دکھتی ہوئی رگے ہیں انسانوں کی یا وہ ڈر کے جاتا ہے کسی کے پاس کہ نقصان نہ پہنچا ہے یا وہ کچھ مفاد حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے گرگڑاتا ہے اگر ان دونوں چیزوں سے بینیاز ہو جائے مستغنی ہو جائے کوئی انسان کہ مجھے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ سوچئے کہ یہ کتنی بڑی بڑی آستانوں سے کسنا سر بلندی سے سر فرادی سے سر اٹھائے ہوئے گزر جائے گا مستغنی ہو جائے گا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا اگر یہ یقین ہو جائے گا کہا یہ 13 over 16 کل من رب السماوات والارد پوچھو کون ہے کائنات رب سماوات والارد پوری کائرات کا نشو نماز دینے والا کل اللہ کہہ دو وہ اللہ ہے قل افت تخلتم من دونہی اولیاء لا يملكون لانفسهم نفع ولا ذرہ ان سے کہہ دو کہ تم خدا کے سوا وہ جو اب لفظی یہاں اولیاء آگیا ہے ہمارے ہاں بھی تو یہ اولیاء اکرامی ہے نا جن کی طرف انسان وجو کرتا ہے جسے یہ کہا جاتا ہے ولیہ میں کوئی اور نہیں ہے کوئی سرپرد کوئی اولیاء کوئی ولی اللہ جسے آپ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تو ایک طرف رہا وہ اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا افتیار رکھتا ہے یہ کہہ رہا ہے عزیزان من قرآن آپ سوچئے کہ یہ قرآن کو ماننے والے اس کے بعد کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ان انسانوں کے پاس جائیں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ نفع نقصان پہنچانے کا افتیار رکھتا ہے فرید نقص کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ خود تو نہیں رکھتے یہ اللہ تعالیٰ سے یہ کرا دیتے ہیں کرا دیتے ہیں اس سے بھی بہتر یہ عقیدہ کہ وہ اللہ تعالیٰ خود تو نہیں کوئی سوچا کرتا یا اسے علم نہیں ہوتا یہ ان پر پہنچا دیتے ہیں ہماری بات اور یا یہ ہے کہ وہ اس نے تو کچھ اور کرنا ہوتا ہے اور یہ جا کے کچھ اور کرا جیسے مینہ صدق خدا ہے گا پھر دوسرے انسانوں سے ان سے لے گئے تیزہ تو کردار کی روح سے نہیں حوکل بشریت آگئی اس میں عام انسان تو خبا سے جا کے کچھ کرا نہیں سکتے یہ وہاں سے جا کے کچھ کرا دیتے ہیں اس میں بہتر چیز قرآن کہتا ہے کہ ان کو تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا وجود تارون خدا والدی کوئی افتیار نہیں اور اس کا تو مشاہدہ روز کارتے ہیں پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے سامنے پوٹھی میں ہوتے تھے بہت بڑے چیز تھا تو وہ ہی یہاں چار پائیاں بچ جاتی تھی یہاں سے وہاں تک اب ان کا انتقاد ہو گیا اور وہ آتے تھے دور دور اس کے بچارے وہ آتے تھے آکے علاج کرا کے تھے اور خاص طور پر فالج کے مریض وغیرہ کئی برس یہاں وہ رہے ہم دیکھتے تھے وہاں اور وہ آتے تھے اس کو چوہ اس کو لا تعوید دیا یہ سب کچھ جب کر گیا خود وہ فالج زدہ تھے وہ یہاں سے کرسی پہ بیٹھتے تھے اور اٹھا کے ان کو لے جاتے تھے سیار کرانے کے لیے پھر وہ کرسی پہ بٹھا دیتے تھے تو فالج کے مریضوں کو دم کیا کرتے تھے وہ چلے جاتے تھے تو اس کے بعد ڈاک ساب آتے تھے اور ان کو انجکن دیا کرتے تھے یہ اندھی عقیدت عجیب چیز ہے وہ ان کے سامنے کے سب کچھ ہوتا تھا جو آنے والے تھے آتے تھے اب وہ نہیں رہے تو ان کے مزار پر جاتے ہوں قرآن کہتا ہے کہ انہیں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا نہیں میں دیکھتا تھا اور قرآن کی یہ آیتیں میرے سامنے آتی تھی کہ آپ دیکھئے کہ دوسروں کے لیے تو یہ کچھ ہے اپنی ذات کے لیے بھی خدا کے قانون کے علاوہ نفع نقصان کا افتیار نہیں ہے اس کے لیے وہ قانون خداوندی کی روح سے علاج ہوتا تھا اور ہمارے ہاں کے یہ داکٹر صاحبان حکمات و جانتے ہیں کتنے کتنے بڑے حضر صاحبان ہیں جو ان کی دعائیوں کے محتاج ہوتے ہیں اور انہیں امراض کے لیے دوسروں کا علاج کرتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کے افتیار نہیں رکھتے پہلی چیز جو تھی یہ کاتی اور اگلی بات آئی ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے باقی رہا یہ تمہارے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں بالکل نہیں مذہب کی دنیا میں یہ ہے بنیادی چٹان جہاں کشتی آکے ٹکراتی غیب کا علم جانتے ہیں یہ جو بعد میں آئیں گے ان کو تو چھوڑ دیجئے پہلی بات تو خود رسول کی ہو رہی ہے رسول یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے غیب کا علم نہیں پرانے کریم نے دو لفظ خود استعمال کیے ہیں جب خدا کے مطلب یہ کہا ہے کہ وہ عالم الغیب و شہادت ہے غیب اور شہادت دو چیزیں ہیں شہادت یا مشہود آپ لفظ کانتے ہیں جو شہ محسوس طریقے کی اوپر ہماری گریفت میں آ جاتی ہے وہ مشہود ہوتی ہے اسے عالم شہادت کہا جاتا ہے اور جو شہ اس طرح سے انسان کے علم میں نہیں آ سکتی انسان کے علم کا ذریعہ جو ہے یہ ادراک ہے اس کا حواس ہے اس کے انٹلیکٹ ہے اس کا تجربہ ہے مطالعہ ہے مشاہدہ ہے یہ مشاہدہ کو جو لفظہ نا وہی یہ شہادت یہاں سے آیا ہے جس شہ کا مشاہدہ ہو سکتا ہے وہ عالم شہادت میں ہے جس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا وہ عالم غیب میں ہے مستقبل کی ہر چیز جو آنے والی شہ ہے اس کا تو مشاہدہ نہیں ہو سکتا وہ غیب میں ہو خدا کے مطالق یہ کہا کہ وہ عالم الغیب بھی ہے عالم اس شہادت نہیں ہے شہادت کی چیزیں جتنی بھی ہیں کائنات کی اس کا علم تو انسان کو حاصل ہو سکتا ہے لیکن جو چیزیں عالم شہادت سے مطالق نہیں ہیں جن کا یہ مشاہدہ نہیں کر سکتا حواس کے ذریعے سے انٹلیکٹ کے ذریعے سے وہ غیب ہے اور کہا یہ کہ خدا عالم الغیب ہے عالم شہادت کی بات یہاں سے علم غیب کی آتی ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے میں نے کہا بہت بڑا دھوکہ جہاں دیا جاتا ہے مذہب کی دنیا میں وہ یہ مقام ہے غیب کا پہلے آئیے قرآن کی طرف میں نے کہا ہے کہ خدا کے مطالق یہ کہا گیا کہ وہ عالم الغیب ہے عالم الغیب والشہادہ ٹک پہور سیونٹی سور یہ بڑا چوہتہ ہے غیب کے مطالق قرآن نے یہ کہا کہ اس کا علم صرف خدا کی تُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ غیب کا علم صرف خدا کے پاس وہی جانتا ہے دس بڑا بی ٹین آور ٹوینٹی یہاں تو یہ کہا کہ غیب کا علم صرف خدا کے پاس وہی جانتا ہے قرآن کا تو انداز یہ ہے ایک طرف وہ نفی سے ایک بات سمجھاتا ہے دوسری طرف دوسری طرف اس بات سے اسی چیز کو سمجھاتا ہے یہاں مصمت طور پر کہا کہ غیب کا علم خدا کے پاس اب اسی چیز کو سمجھاتا ہے وہ نفی کر کے لائلہ کہہ کے پھر اللہ جب آتا ہے یہ ہوتا ہے نفی اور اس بات جسے میں نے کہا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے غیبہ اللہ ان سے کہہ دو جامعیت ملازہ فرماؤ اندازہ بیان کی منفست سماوات والہرم ارض و سماوات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو غیب کی بات جانتا ہو اللہ بجوز اللہ سے یہاں نفی ہو رہی ہے منفست سماوات والہرم کوئی نہیں جانتا کتنا بڑا حتمی داغر ہے عزیز آنے مان اور کتنی عظیم حقیقت ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے غیب کا علم کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے خدا کے سوا جو جانتا یہ غیب کے علم میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہوتی ہے جسے ہم مستقبل کا علم ہوتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے میں فلسفی آنے باست میں نہیں جاؤں گا کہ میں آپ کو بتاؤں سیریل ٹائم کیا ہوتا ہے جسے ہم گزشتہ کل یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ تمارو کہتے ہیں چھوڑ دیجئے ہم جانتے ہیں کل کسے کہتے ہیں آنے والا وقت جو اس وقت موجود ہے وہ تو حال ہے اس کے بعد جو آنے والا ہے کل کے یہی معنی یہی معنی نہیں ہے کہ آج شام ہو جائے پھر رات پڑ جائے پھر دوسرے دن صبح نکلے تورج نکلے تو اسے ہم کل کہیں اور جب کہیں کہ کل کے متعلق کوئی کچھ نہیں جان سکتا تو ہم کہیں کہ آج شام کے متعلق تو جان سکتا ہے نا وقت کے اعتبار سے یہ جو حال کا ثانیہ ہے یہ سانس جو ہے اس سے اگلا سانس جو ہے وہ بھی غیب کا ہے آنے والا جو ہے اسے مستقبل کہتے ہیں اسے ہی آج فیوچر کہتے ہیں تو میں نے کہا ہے نا کہ اس فیوچر کے متعلق یہ ذہن میں نہ رکھئے گا کہ جب کل کہا جائے تو اسے سمجھ لیا جائے کہ خیر آج ابھی دس بجے ہیں نا کل صبح پانچ بجے تک خاصا وقت ہے ان کے متعلق تو ہم جان سکتے ہیں نا سوال ہی نہیں جسے آپ فیوچر کہتے ہیں اگلا سانس بھی تو ہمارا فیوچر ہے یعنی اس ٹائم کے اعتبار سے یہ جو اس وقت آپ کے سامنے جو کچھ ہے اس سے ذرہ بات میں جو کچھ ہونے والا ہے اسے اس میں فیوچر مستقبل یا کل کہا جائے گا اب یہ دیکھئے کہ قرآن کریم کس چیز کی نفی کرتا 31 over 34 31 بٹا چونتی ان اللہ اندہو علم الساد الساد کا علم خدا کو ہے یہی جو سورہ آراب کی یہ آیت آئی اس سے پہلے کی آیت میں یہ تھا نا کہ یہ رسول تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ انقلاب کی گھڑی کب آئے گی رسول نے یہ کہا تھا کہ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ وہ ضرور آئے گی کیونکہ خدا کے قانون نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ اگر ایسا ہو تو اس کا نتیجہ ایسا ضرور نکلتا ہے اس پہ تو مجھے یقین ہے اس کا تو مجھے علم ہے کہ ضرور آئے گی یہ لیکن یہ کہ کب آئے گی وہی ٹائم فیکٹر وقت کی بات آگئی کہا کہ یہ بات میں نہیں بتا سکتا یہ میرے علم میں نہیں یہ میں نہیں بتا سکتا کب آئے گی کی بات میں نہیں بتا سکتا اس کا علم صرف خدا کو ہے کب کا علم وہی جو میں نے کہا تھا ٹائم کے دن ساتھ کا علم خدا کے پاس یونزل الغیس وہ بارش برساتا ہے یاد رکھ کہ یہ بعض لوگوں کو اس آیت سے یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ خدا نے غالباً یہ جو دو درمیان میں لفظ ہے یونزل الغیسہ ویال مماثل ارہام کہ وہ جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ساتھ اس کا علم بھی خدا نے اپنے تک مادود رکھا ہے یہ بات نہیں یہاں کہی گئی کہ ان کا علم بھی کسی اور کو نہیں ہے وہ جو علم نہیں ہے وہ آگے بات آتی ہے یہ چیزیں تو قانون کی روح سے ہوتی ہیں بارش کا برسنا بھی رحم مادر کے اندر جنین کی کیفیت جو ہے یہ چیزیں علم انسانی کے اندر آ سکتی ہیں یہ مشاہدے کی چیز ہو سکتی ہے الگ بات ہے کہ جہالت کی روح سے ابھی ہم اس تانون تک پہنچے نہ ہوں لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ مدرکات ہیں یعنی حواظ کی ذرمیں آ سکتی ہیں ان کا علم حاصل ہو سکتا ہے بات آگے ہے جو کہی گئی جس کا علم نہیں ہو سکتا ماتدری نفسن مازا تکسبو غدر کوئی شخص نہیں یہ جان سکتا کل وہ کیا کرے کسی دوسرے کے مطلق یہ کہنا کہ وہ کیا کرے گا وہ تو ایک بات رہی الگ بات رہی خود اپنے مطلق بھی یہ حتم و یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کل یہ کروں قرآن یہ کہتا ہے یہ ہے غیب کل کیا ہوگا کتا کوئی یہ نہیں بتا سکتا وما تدری نفسن بے ایئے ارزن تموت جب کل کی بات تھی کہ نہیں کوئی بتا سکتا تو سب سے بڑی چیز کل میں تو موت ہوتی ہے کہتا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کہاں مرے پہلے کہا ہے کہ کل کیا کرے گا یہ نہیں جان سکتا یہ تو کرنے کی بات ہوگئی اور یہ چیز کہ وہ کب مرے گا یا کس جگہ مرے گا کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا جان سکتا یہ ہے مثال جسے غیب کی بات کہی گئی آنے والا واقعہ جسے آپ کہتے ہیں یہ ہے غیب جسے کہا جاتا ہے اس کے مطلق کہا کہ یہ اس کا علم صرف خدا کو ہے کسی انسان کو اس کا علم نہیں ہو سکتا جب کہا کسی انسان کو نہیں ہو سکتا اس میں خود رسول بیا یہی تو بات تھی یہی تو وہ مقام تھا جس کے لیے اس نے اس کی اتنی تصریح کی ہے اس لیے کہ یہاں سے ہی مذہب کی دنیا میں بات شروع ہوتی ہے پہلے وہ رسولوں کے مطلق یہ چیز ذہن میں ہوتی ہے کہ وہ ماسہ حق البشر ہیں حق البشر ہیں اس لیے انہیں غیب کا علم ہو سکتا ہے اور پھر ان کے بعد جب وہاں ہو سکتا ہے تو پھر آگے سلسلہ چل چلا جاتا ہے چل نکلتا ہے اس سے تو بات تھی پھر ہر حضر صاحب کو ہو سکتا ہے اس نے یہاں سے یہ دروازہ بند کیا کہا یہ چھے بٹا پچاس سکس اوور پائیو زیرو قل لا اقولو لکم اندی خزائن اللہ کہو میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَةَ میں غیب کا علم بھی نہیں جانا رسول سے کہا کہ کہہ دو بتا دو ان لوگوں کو اعلان کر دو اس چیز کا کسی مغالطے میں نہ رہیں خود اعلان کرو دیبیٹے بل پوائنٹ نہ رہ جائے کہ یہ آپ اس میں بیٹھ کے گکٹو کریں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ جو آگے بات آئے گی روز مناظرے اور مباسے آپ کیاں چلے ہوئے ان کو ختم کرنے کے لئے رسول کی زبان سے خود کہلوایا کہو اعلان کرو اس چیز کا ان سے کہو کہ میں نہیں غیب کا علم جانتا اس سے بڑی سندار کیا ہو سکتی ہے اعلان میں خود اعلان کر رہا میں نہیں غیب کا علم جانتا تو تو میری طرف جو وہی آتی ہے میں اس کا اعتباہ کرتا ہوں میں خود تو غیب کا علم نہیں جانتا رسول بھی کہہ دیا کہ غیب کا علم نہیں جانتا یہ جو کہا گیا ہے یہ اسی ایک مقام سے نہیں کہا گیا متبدد مقامات میں یہ چیز حضور کی زبان مبارک سے کہلوائی گئی اعلان کرایا گیا کہ کوئی شبہ باقی نہ رہے کسی میں نے کہا تھا بنیادی چیز شخصیتوں کو ختم کرتا ہے قرآن حصول و اقدار کا اتباہ سکھاتا ہے شخصیت کو ختم کرتا ہے شخصیت کی احسیت صرف یہ ہوتی ہے کہ اس کا کریکٹر اس کی صیرت اس کا کردار دوسرے کے لئے نمونہ بنے اس سے معاورہ کوئی اور خصوصیت اس میں نہیں وقیادہ ہونے دے اعلان کر رہا ہے کہ یہ کرایا جا رہا ہے میں غیب کا علم نہیں جانتا میں غیب کا علم نہیں جانتا یہی ابھی ابھی جو پچھلی آیت میں یہ چیز آئی تھی کہ تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آنے والا واقعہ کب ہوگا میں نے کہا تھا کہ وہ جسے استاد کہا جاتا ہے وہ استاد وہ جو عظیم استاد جسے ہم قیامت کہتے ہیں وہ برحق ہے اپنے وقت کی لیکن اس دنیا کے اندر بھی جو عظیم انقلابات آتے ہیں وہ سارے استاد ہوتے ہیں یہ یہی پوچھتے تھے کہ آپ جو روز ہمیں کہتے ہیں کہ تمہاری غلط روش کے طباق کل نتائج تمہارے سامنے آئیں گے یہ استاد تھی وہ پوچھتے تھے کب آئیں گے یہ کب جب کہا جائے گا عزیز آنے مند تو یہ بات غیبتی ہو جائے گی فیوچر کی ہو جائے گی کب آئیں گے کہا یہ میں نہیں بتاتا یہ میرے علم نہیں وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُعَدُونَ 21.109 تم مجھے پوچھتے ہو کب آئے گی میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جلدی آ جائے گی یا دیر میں آئے گی آپ غلط سلمارے ہیں کس انداز سے اس کی نفیقی جا رہی کہ یہ علم ہے نہیں ہو نہیں سکتا پرانے کریم اس کی شہادت دیتا ہے حریق بھی یہ بتاتی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں اور سازشیں ہوئی دین کے خلاص ایک بڑی سازش یہ بھی تھی کہ لوگ مناسکت سے مسلمان ہو کے ان کی جماعت میں آ جاتے تھے اور مناسک جتنا نسان پہنچا سکتا ہے وہ تو ظاہر کھلا ہوا دشمن پہ اتنا نقصانی نہیں پہنچا سکتا کہ متعلق ہمیں پتہ ہے دشمن ہے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں دھوکہ نہیں اس سے کھا سکتے ہیں مناسک تو اپنا بند کر آستی میں خنجر چھپا کے آتا ہے پیچھے سے چھرک گھونٹا ہے یہ بھی آ گئے تھے بڑا نقصان پہنچاتے ہیں اور قرآن کریم میں تو آپ دیکھئے بلکہ قرآن صوبہ میں آپ دیکھئے ان کے نقصانات کی فیرس سامنے آتی ہے کس کس طریقے سے وہ سازشیں کر کے کتنے بڑے بڑے نقصان پہنچاتے تھے میدان جنگ میں سازشیں لے جاتے تھے این میدان جنگ میں مناسکین کی ٹولی جو کر سکتی ہے وہاں ویسپرنگ کمپین وہاں شروع ہو جاتی تھی دشمنوں کے حلے سے ڈھراتے تھے خوف پیدا کرتے تھے برمیان میں این وقت کے اوپر جو تھے ان کو ساتھ لے جاتے تھے یعنی یہ کچھ وہ آخر وقت تک کرتے رہے اس کے مطلق تو یہ دین کے خلاف مہمتی سازش تھی اس کے مطلق تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی ذہن میں کامس کام جو ساتھی تھے آتا ہوگا کہ صاحب کچھ معلوم تو ہو جائے کہ کون مناسک ہے جو آتا ہے اس کے مطلق تو یہ علم ہو نہیں سکتا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا یعنی یہ وہ مقام تھا جہاں یہ کچھ تھوڑا سا تصور یا قیاس کیا جا سکتا تھا کہ رسول کو کامس کام اتتا علم تو خدا دے دے کہ یہ مخلص ہے اور یہ مناسک ہے کہا یہ بھی نہیں فاہا کہ یہ لوگ جو اس طرح مناسکت برت رہے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں یہ ظاہر ہو کے نہیں رہے گا یہ ہے اگلی بات کہا کہ ہم اگر چاہتے تو ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں تھا ہم تو جانتے ہیں ان کے دلو کے حالات کو بھی کچھ مشکل نہیں تھا کہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں ان کے متعلق اور پھر یوں ہی یہ سامنے آتے تو تم دیکھتے ہی کہتے ہیں کیا رہے ہیں تو مرافق ہے نا کہا نہیں اے بھی فیر رہی ہو جان دیجے لڑائی مقاولے دینارے میں اس ذریعے سے اگر یہ چیزیں جو ہیں ان کا علم ہو جائے کہا نہیں جب بشرم مثلکم ہے پھر یہ بات بھی نہیں کی جاتا ہے تمہیں تو ان کی بات تیس سے ہے خود ہی کچھ پیت پتہ لگانا پڑے گا آپ غور فرماتے ہیں کس نازت مقام کیوں پر یہ کہا جا ہے کہ نہیں میں یہ اتنا ارد کر دوں کہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یہ کہا ہے رسول اللہ کی زندگی میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایسا نہ سمجھو کہ خدا اسی طرح سے چھوڑ دے گا کہ منافقین تمہارے اندر ملے رہیں گے پتہ ہی نہیں لگے گا خدا الگ الگ کر کے رکھے دا خبیص کو اور طیب کو تو یہ چیز حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ بلکل جماعت سے چھٹ گئے تھے اور پھر کوئی منافق حضور کی زندگی حضور کے ساتھیوں میں سے نہیں تھا قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ منافقین تھے اور آخر تک تھے اور پھر یہ رہے اور اس کے بعد پھر وہ تاریخی حوالوں پر لائے جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اس کے بعد اور انہوں نے یہ کیا قرآن اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ ٹھیک تھے آ کے مل گئے ہوئے تھے یہ بات نہیں تھی کہ یہ ملے ہوئے ہی رہے تھے قرآن اس کی شہادت دیتا ہے خدا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی حالت میں چھوڑ دے مومنین کو ہم خبیص تو سید سے الگ کر کے ہانڈ کے لکھتے گئے اور اس لیے یہ چیز جب وہی کے دوران میں کہی گئی تو وہی کے خاتمے سے پہلے یہ چیز یقینا قرآن خدا کے وعدے کے مطابق پورا ہو کے رہا تھے حضور کی وعد کے وقت جو حضور کے ساتھی تھے محمد الرسول اللہ واللہ زینہ مآہو ان کے مطلق قرآن کی شہادت موجود ہے عزیزہ نے مان کہ ان میں کوئی مناسق نہیں تھا تھے اور ان کے مطلق تو قرآن نے یہ کہا ہے دو ہی تو وہ گروہ تھے مہاجرین یا انسار مہاجرین اور انسار دونوں کے مطلق قرآن نے کہا ہے کہ یہ مومن حقہ ہیں پکے اور سچے مومن ان کے لئے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے ہم ہمارے خلاص انہیں کوئی شکایت نہیں ہمیں ان کے خلاص کوئی شکایت نہیں یہ قرآن نے شہادت دے دی ان کے مطلق انعان کر دی ہے ان کے مطلق تو یہ دو ہی تو گروہ تھے باقی جو اس دوران میں کچھ آ کے یہ ملے تھے ان کے مطلق قرآن نے کہہ دیا کہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی ان کو الگ کر کے رکھ کیا جائے گا حضور کی زندگی میں یہ چیز ہو چکی بارال بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ منافقین تک بھی ہم اس طرح سے کسی غیب کے ذریعے سے تمہیں نہیں بتائیں گے کہ فلاں فلاں منافق ہے تمہیں ان کی باتوں سے خود پہچاننا پڑے گا کہ یہ کون ہے اسی طرح سے نمونہ بن سکتی ہے حضور کی زندگی ہمارے لیے اگر وہاں یہ کیفیت ہو کہ انہیں تو حضور کو بتا دیا جائے اور ہمیں تو پھر وہ وہی آتی نہیں ہے ہمیں بتایا نہ جائے ہمیں کہا جائے کہ خود پہچانو ان سے بتا دیا جائے اندر اندر یا وہ جو کہتے ہیں میدان جنگ کی اندر صاحب آپ نے سامنے گئے اور اس کے بعد آپ نے کینکریاں اٹھائی اور سارے اندر ہو گئے تو یہ ہمارے لیے عصوہ کیسے بن سکتا یعنی انہوں نے تو بدر کی میں جنگ اس طرح جیتی کینکریاں مار گئے تو ہم تو کینکریاں مارتے ہیں وہ تو اندر کوئی نہیں ہوتا اپنی آکھ جالا کے بکری گالا تو یہ جو چیزیں ہمارے لیے عصوہ نہیں بان سکتا یاد رکھئے کوئی چیز بھی اس سارے پروگرام کے اندر جسے فاکل فطرت آپ کہتے ہیں وہ ہوئی نہیں تھی کیونکہ وہ ہمارے لیے عصوہ نہیں بان سکتی تھی عصوہ بننے کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز بشریعت کے حدود کے اندر ہوئی تھی اور جو وہاں ہوئی تھی ہمیشہ ہو سکتی ہے جو ایک نے وہاں کی تھی آپ کوئی کر سکتے ہیں یہاں حضور کی ذات اکدس تو ایک طرف نہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے سامنے کہیے کہ صاحب یہ نظام قائم کیا تھا ان لوگوں نے دیکھتے ہاں صاحب وہ تو کیا کہنا چاہیے وہ تو صاحب صدیق اکبر تھے عمر فاروق تھے وہ تو صحابہ اکبار تھے ٹھیک ہے وہ کر گئے اس کے بعد صاحب سوچئے آپ اگر وہ کر گئے اس کے بعد تو وہ ساری تاریخ قرآن کریم نے جو کچھ بتایا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ کے لیے طبیب المومنین کہا کہ اس کا اتباع کرو اگر وہ وہی کر سکتے تھے بعد میں آنے والے نہیں کر سکتے تھے تو ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کیسے بن سکتی تھے جو کچھ وہاں ہوا تھا وہ بشریت کی حد کے اندر ہوا تھا جس طریقے سے انہوں نے وہ کچھ کیا تھا اتباع قوانین خداوندی سے اتباع قوانین خداوندی سے قیامت تک ہر انسان وہ کچھ کر سکتا ہے صحابہ کے یہ دیکھو نہیں بھائی صحابہ ہم نہیں بتائیں کہ منافقت ہونے خود پیچاننا پڑے گا تمہیں ہم درجہ بہ درجہ آگے بڑھ رہے غیب کا علم خدا کے سواد کسی کو نہیں ہو سکتا خدا کو علم ہے غیب و شہاد غیب کا علم اور تو اور رسولوں کو بھی نہیں ہو سکتا اب یہ دیکھئے کہ استثناءات قرآن کریم میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جنہیں خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ غیب سے متعلق مثلا تاریخ کے سابقہ ایسے واقعات کہ جن کا ذکر کہیں نہیں ان کا علم اس زمانے میں نہ حضور کو تھا نہ حضور کی قوم کو تھا نہ اس زمانے کی تاریخ میں تھا ماضی کا کوئی واقعہ جس کا علم کے ہی موجود نہ ہو وہ بھی تو اس غیب میں شامل ہو جاتا ہے کہا یہ گیا ہے کہ علم غیب کا رسول اللہ کو بھی نہیں تھا لیکن آپ دیکھئے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے ہیں قرآن تو فرق کر رہا ہے رسول میں اور محمد عربی وہ جو بشر وصل و قم ہے سنیے اب غیب کا علم خدا کو ہے کسی انسان کو نہیں لیکن علیہ یہ وہ حد بھی میرے سامنے آگئے جس میں میں نے کہا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے مومنین کی جماعت کو کہ اس میں قدیس و طیب ملے جلو رہیں ہم الگ کر کے چھانٹ کر رکھ دیں گے ما کان اللہ لیگر المومنین علا ما انتم علیہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس حالت کے اندر اس وقت ہے تمہاری جماعت اسی حالت میں خدا چھوڑ دیں کہ یہ ملے جلے مومن اور منافق رہیں حتی یمید الخبیثہ منت طیب قرآن کے وہ طیب کو خبیث سے الگ کر کے نہ رکھ دیں گے ما کان اللہ الفاظ دیکھئے مغاجم تھا خدا کے ذمہ کے وہ ایسا کرے ایسا خدا کرے گا ہی نہیں کہ ایسی حالت میں ہی چھوڑ دیں اور ان کو حالت نہ کر دیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْلِعَاكُمْ عَلَى الْغَيْبِ دوسری بات یہ خدا یہ بھی نہیں کرے گا کہ تمہیں غیب کا علم دے ریفرنس 3 over 178 تین بٹا ایک سو اڑت اڑت ہے دوسری بات کہلی ما کان اللہ وہ چیز کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ایسی چھوڑ دیں دوسری چیز کہ یہ بھی نہیں ہے کہ خدا تمہیں غیب کا علم دے دے لے يُتْلِعَاكُمْ یہ پوری جماعت کے متعلق یہ بھی نہیں کرے گا آگے دیکھئے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ مِنْ رُسُلِهِ مِنْ يَشَا البتہ اس مقصد کے لیے خدا اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے انہیں ان میں گاہ دیتا ہے اب یہ جو رسول اللہ فرما رہے تھے حضور فرما رہے تھے کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا خدا یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو جو چاہتے ہیں غیب کا علم دے دیتے ہیں آپ دیکھئے دیں ان دونوں میں پھر کتنی بڑی بات ہو وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا یہ میں کون کہہ رہا ہے یہ رسالت کی حیثیت میں نہیں کہہ رہا رہا ہے کیونکہ رسول کو تو خدا نے کہا ہے کہ دیا جاتا ہے ابھی بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے دیا جاتا ہے بہرحال یہاں یہ چیز ایک استثناء کر دی خدا نے ایکسپشن کر دی کہ ہم رسولوں میں سے جتنی بات کے لیے جسے چاہتے ہیں وہ غیب کی بات بتا دیتے ہیں سیری اوور ون سیونٹی ایٹ میں نے یہ کہا دی ایک اور رہا ہے سیونٹی ٹو اوور ٢٠ سکس ٢٠ سیونٹی 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 آلم الغیب فلا یظہر علا غیب ہی آہدا وہ آلم الغیب ہے وہ غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا اپنے غیب کو اہلاً کسی پر ظاہر نہیں کرتا آپ نے آپ کو اللہ منِ تَضَا مِرْ رَسُولِمْ وجوز اس کے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے اس مقصد کے لیے منزل کرتا ہے غیب کا علم صرف رسول کو حاصل ہو سکتا ہے اب یہ جو دو حیثیت میں الگ لگ کر رہا ہوں قرآن کی روح سے کر رہا ہوں کہ جب حضور کہتے ہیں مجھے علم نہیں ہے غیب کا قرآن کہتا ہے کہ رسول کو ہم منتخب کرتے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ حضور ہو سکتا ہے کہ حضور کو اس حیثیت سے بھی نا علم دیا گیا ہو لیکن نہیں قرآن اس کی شہادت دیتا ہے واقعات بیان کرتا ہے وہ یہ میں نے ریفننس دی ہے بہتر روزہ چھبیس ستائیس ہے سیونٹی ٹو اور ٹوینٹی سکس ٹوینٹی ساون بڑی اہم تیزیں ہیں یہ یاد رکھی ہے عوار برس سے انہوں اس قدر مغالطے میں چلی آ رہی ہے تباہ کر کے رکھ دیا ان تیزوں نے غلط سیویں اگر ہوتی تھی حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے باتیں وہ آ رہی ہیں جیسا میں نے عرض کیا کہ کسی کے علم میں نہیں تھی اس دور میں کہا کہ ذالکہ من انبائل غیبے یہ وہ غیب کی خبریں ہیں نو ہی ہے علیکہ جن کے متعلق ہم تیری طرف وہی کر رہے ہیں بات اور صاف ہو گئے کہ رسول کو جو غیب کی خبر بتائی جاتی تھی وہی کے ذریعے بتائی جاتی تھی وہی قرآن کے اندر ہے جو بھی غیب کی خبر بتانی تھی حضور کو رسالت کی حصیت سے ذہی کے ذریعے سے وہ اس ذہی کے مجموعے کے اندر آگئے ہیں اسی میں ہے وہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ میں نہیں جانتا وہ میں وہ ہے کہ جب اس پہ ذہی نہیں آ رہے ہیں پھر میری حصیت انکان کی ہے ذہی کے ذریعے سے خدا غیب کی خبر بتاتا ہے حضیدان اللہ یہ ایک جگہ ہی نہیں کہا جہاں جہاں بھی اس قسم کی غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہاں یہ لفظ ہے نو ہی ہے علیکہ دو ایک ریفرنسز اور دیکھ لی گئی ہیں گیارہ بیٹا انانچاس داستان حضرت نو علیہ السلام آ رہی ہے وہاں یہ کہا گیا ہے بارہ بیٹا ایک سو دو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ آ رہا ہے وہاں کیا کہا گیا ہے دو باتوں کو ذہن میں رکھ لی گئی قرآن کی روح سے جو ہمارے سامنے آئیں وہ یہ منس سماوات والارد کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جسے غیب کا علم ہو خدا کو غیب کا علم ہو قائلی بات کسی انسان کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا دوسری بات صرف رسول ہیں جن کو غیب کا علم خدا بتاتا ہے تیسری بات اور رسول کو وہی کے ذریعے بتاتا ہے چوتھی بات میرا خیال ہے کہ یہاں تک بات ذہن میں آگئی ہوگی اب آگے چلیے جہاں میں نے کہا ہے دین مذہب کی سطح پہ آتا ہے تو پھر کیا کچھ نہیں کر دے حضور کے متعلق کو وہ بات سے میں نہیں چھیڑنا چاہتا سارا غیب کا علم موجود تھا قیامت تک بھی یہ ٹھیک ہے وہ موجود تھا وہ جو کہتے ہیں بات سے ہیں ان کے ہاں کی چھوٹ دیجئے وہ اعتقادی یا نظری بات سے ہی ہیں تھا یا نہیں تھا وہ وہاں تک بات رہتی ہے وہ جو میں نے کہا کہ تباہی امت کو آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے بعد اس کے بعد بھی یہ چیز امت کے اندر اس عقیدے میں آگئی رسالت بھی ختم ہے نبوت ختم ہے اور اس کے بعد یہ اقاعد ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو پیشین گوئیاں کر سکتے ہیں پیشین گوئی کے معنی ہے فیوچر کے متعلق کچھ بتانا فیوچری کو تو بات کہتے ہیں اور یہ جتنے عالم روحانیت والے ہیں ان کے متعلق یہ عقیدہ ہے ان فرادی طور پر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لئے قسمت کا حال کیا نہ نہیں آج کی بات تو مجھے معلوم ہے وہ قسمت یہ کہی جاتے ہیں جو ہونے والا ہے کسی کو غاب کہتے ہیں اور غاب کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ کوئی نفس کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میں کل کیا کروں گا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کب مروں گا کہاں مروں گا یہاں یہ تیز ہے کہ یہاں سے وہاں تک پھیر لگے ہوئے ہیں جا رہے ہیں اور وہ بھڑھلے سے دارے کر دیں پیشین کو یہ کرتے ہیں لمبی لمبی پیشین کو یہ کرتے ہیں جاتا میں نے ارز کیا ہے کہ انفرادی طور پر جتنے بھی لوگ جاتے ہیں قسمت معلوم کرنے کے لئے شوچر معلوم کرنے کے لئے فقیدہ ہے کہ انہیں اس کا علم ہوتا ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں اس چیزے میں نے ارز کیا نا کہ جہاں بھی کوئی پیشین کوئی کرتا ہے وہ غیب کا دعویٰ کرتا ہے اگر کوئی غیر مسلم اس سے کرتا ہے تو اس سے تو ہم دوسرے طریق پر بات کریں گے وہاں بات ہماری اس سے دیا نہ ہوگی اس سے ہم بتائیں گے کہ فیوٹر کسے کہتے ہیں علم انسانی کی حد کہاں ہوتی ہے کیا وہ جو فیوٹر ہے وہاں تک یہ علم انسانی پہنچ سکتا نہیں وہ بہت آر ہوگی ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے ساتھ ہماری بیعت کا انداز اور ہوگا اس لیے کہ وہ قرآن کو تو مانتا ہے قرآن کریم میں یہ دیفنیٹ چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ کوئی غیب کا علم نہیں جاتا پہلی چیز دوسری چیز یہ آئی کہ خدا صرف رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے اور وہ ذہی کے ذریعے دیتا ہے لہٰذا عزیز آن امان قرآن کریم کی روح سے میں پھر بتا دوں کہ سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ رسول کے علاوہ بھی کسی کو وہ غیب کا علم دیتا ہے یا وہی کے علاوہ بھی غیب کا علم کسی کو آسم ہوتا ہے سارے قرآن میں کہیں نہیں قرآن میں یہی ہے کہ رسول کو علم غیب دیتا ہے اور وہی کے ذریعے دیتا ہے لہٰذا جہاں ہم کسی کے متعلق یہ کہیں گے کہ وہ پیشین گوئی کرتا ہے یا وہ یہ دعوے کرتا ایسا کرنے کا قرآن کریم کی روح سے کیونکہ وہ صرف رسول کو غیب کا علم ہوتا غیب کے ذریعے ہوتا ہے وہ دعوے کرتا رسول ہونے کا اور اس کا کے مجھ میں غیب ہوتی ہے کیونکہ قرآن میں ایکسپشن ہے نہیں ایک طرف ہماری یہ قیسیت ہے امت کی کہ ختم نبوت بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ ختم ہوا ختم نبوت کے معنی یہ ہے وہی خدا کی طرف سے آنے پاند اللہ تعالی نے غیب کے متعلق ختمی طرح سے یہ کہا کہ صرف ہم رسول کو یہ غیب کی بات بتاتے تھے وہی کے ذریعے بتاتے تھے جب ایک طرف یہ مان لیا جائے کہ وہی ختم ہو گئی ہے رسول نہیں آئے گا اور اس کے علاوہ قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ کوئی اور یا کسی اور طریقے سے غیب کا علم ہم اس کو لیتے ہیں تو جو اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے قرآن مانتا ہے اگر تو پھر اسے یہ کہنا پڑے گا کہ میں رسول ہوں اور مجھ پہ رہی آتی ہے اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ دعویٰ قرآن کی روح سے باطن ہے مجھے تو عزیزان من حیرت ہوتی ہے کہ چلا آ رہا ہے ایک اس کا بھیڑ چال سوٹیوں سے آپ کے ہاں یہ چیز ہے اور اتنے اتنے جلی قدموں سے ان حضرات کی تشین گوئیاں دکھی جاتی ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کو بڑے بڑے مراتب دیے جاتے ہیں پہنچے ہوئے بزرگ مانات آتا ہے کوئی کھڑے ہو کے سوچتا ہے اور یہ سارے غیر مسلم نہیں ہیں یہ سارے مسلمان ہیں یہ قرآن کو ماننے والے ہیں کوئی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا کہ وہ بعدہ قرآن کو مانتے ہو تو اس سے پوچھتے لو تم کہتے ہو رسول نہیں آسکتا غیر نہیں ہو سکتی وہ کہتا اس کے سوا غیب تھے انہوں کسی کو ہو نہیں سکتا تو کھل کے بات کرو کیا تو یہ کہو کہ ہاں سارے میں رسول نہیں مجھ پہ غیر نہیں آتی آگے بات کرو کہ نہیں سارے یہ نہیں ہو سکتا اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ کو مانا قرآن کی روح سے کہو یہ دعویٰ کرو کہ میں رسول ہوں مجھ پہ غیر آتی ہے منترے میں بودھنوں ہم رنگیں مستان زیس میں کشین گویاں بھی ہو رہی ہیں اور اس کے بعد قرآن پہ بھی دعویٰ مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ قرآن پہ ایمان بھی ہے کہاں یہ جاتا ہے نا کہ ہم خود نہیں یہ کرتے خدا کی طرف سے ہمیں اگر غیر ملتا ہے یہ ہے نا دعویٰ میں کہتا ہوں قرآن کو اگر مانتے ہو تو بتائے تو صحیح قرآن میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ رسول کے علاوہ غیر کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی کسی کو ہم غاب کا علم دیتے ہیں اور اگر یہ دعویٰ آپ کا ہے کہ ملتا ہے تو پھر جھجکتے کیوں ہوں کیوں نہیں کہتے کہ رسول ہوں وہی آتی ہے مجھ پہ یہ کہنے کی جورت بھی نہیں ہے وہ دعویٰ بھی چھوڑ رہا ہے قرآن بھی سامنے ہے مذہب عزیزانِ من وجود میں اس وقت آتا ہے جب خدا کی غیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے قائلہ عدیان میں تو یہ ہوا کہ خدا کی غیر اپنی اصلی شکل میں رہی نہیں اس لئے ایک نیا رسول آتا تھا وہ کرتا ہی ہے تھا کہ خدا کی غیر اپنی اصلی شکل کے اندر پاؤں کو دے دیتا تھا یہاں یہ صورت ہوئی کہ چونکہ نبوت ختم ہونے تھی اس لئے خدا کی غیر محفوظ کر دی گئے خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ یہ محفوظ رہے دین کو نظر میں مدنے والوں نے کہا کہ کرتے ہیں یہ حفاظت رکھ لے جئے محفوظ اس کو جزدانوں میں رہے گا نا خلافت کے لئے رہے گا نا خلافت کے لئے رہے گا نا سب کچھ وہ کیا جو قرآن کے خلاف جاتا ہے پہلے مزاہ والوں نے کیا کیا تھا سب کچھ وہ کیا جو دین کے خلاف تھا جو ان کے نبی نے دیا تھا دین اس کے خلاف تھا اس کے باطل قرار دیا قرآن نے دین پھر واپس لیا یہاں یہ موجود ہے کہ کتاب کے ہوتے ہوئے سب کچھ وہ کچھ کیا جو کتاب کے خلاف ہے اور قیامت یہ ہے کہ اس کے کتاب کی طلاوت بھی اتنی ہوتی ہے جو دنیا میں کسی اور کتاب کی اتنی طلاوت نہیں ہو یہی جو ہمارے آپ رمضان کا مہینہ ہے اس ایک مہینے میں آپ دیکھئے کہ اس قرآن کو کتنا کتنی بار دورائے گا کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں کہ جس کو اتنا دورائے جاتا ہو اتنا پڑھا جاتا ہو جتنا اس کتاب کو اور کوئی ایسی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے پڑھا جاتا ہو اور سمجھا نہ جاتا ہو سمجھا بھی جاتا ہو تو یہ نہیں کہ اس کے مطابق عمل نہ کیا جاتا ہو علیر رغم اس کے خلاف کیا جاتا ہو اور ایک تو خلاف یہ ہے نا کہ ایک شک شراط پیتا ہے تو ارے اس کو کہتے ہیں کہ سب دیکھو یہ تران کے خلاف کرتا ہے مضمت کی جاتی ہے معیوب داد کی جاتی ہے لوگ نفرت کرتے ہیں وہ بھی اس میں بہرحال کچھ چیزیں سی محسوس کرتا ہے ندامت سی محسوس کرتا ہے یا شاید کہو کرتا تھا لیکن اتنی بات تو ہے نا ایسے احتام کی یہ اس قسم کی چیزیں تقابات کی دنیا میں نظریات کی دنیا کے اندر یہ اس قسم کی چیزیں شریحن قرآن کے خلاص کی جاتی ہیں ہاتھی پہ ہاتھ آپ کے دادے کیے جاتے ہیں اور ان کو مقرب سمجھا جاتا ہے مذہب کی دنیا میں عزیز آنے من یہ ہوتا ہے انسانوں کو فوق البشر بنا بھی جاتا ہے اور فوق البشر بھی پھر اس حسیت سے کہ جس بشریت کی حسیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ مجھے غیب کا علم حاصل نہیں ہے وہ تو وہی کوئی بات غیب کی مجھے بتاتی ہے تو وہ میں دے دیتا ہوں تمہیں قرآن میں وہ درد کر دیتا ہوں اس کے علاقہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے دین یہ کہتا ہے اور وہی دین جب مذہب میں آکے بدل جاتا ہے حرب الحدث نے حسن پر استی شعار کی علا رغم دعوے کیے جاتے ہیں پیشین گوئے ہیں غیب کا علم کفیت آپ کے آن کو یہی ہوگی نا تاریخ میں کہیں گے آپ کے ساتھ یہ قرآن کسی کے سامنے نہیں تھا توکہ کسی نے نہیں توکہ جناب جس نے توکہ اس کا سر سولی کے ہو کرتا ہے یہ کیفیت اس بار میں بھی ان کو آسا کافر بنایا جاتا تھا کوئی ان کے قریب نہیں پھڑک سکتا تھا ان سے کوئی نام نہیں لے سکتا تھا آج تک ان کے نام گالی ہو گئے ہوئے ہیں جنہوں نے ٹوکہ تھا آج بھی جس کو کافر کرا جینا ہوتا ہے ان کی طرف نسبت کر دی جاتا ہے آج بھی جو قرآن خالص کی بات کرتا ہے حضیدان منگ سب سے بڑا جہاد اکبر اس کے خلاف ہوتا ہے بڑا فخر سے کہتے ہیں ہر ویز کے خلاف ہزار علماء نے کفر کا قطوہ دیا اس بات سے کفر کا قطوہ دیا اس بات سے دیا کہ آج کے جتے یہ موتکت آتا ہے آؤ پرک کے دیکھیں ان میں سے جو قرآن کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ دیں کہ اس بات میں کفر کا قطوہ دیا اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ٹھیک ہے اس دور میں اتنی سی بچوں تو ہو گئی کہ یوں پھانسی پہ تو نہیں چڑے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سازش کتنی کامیار تھی آج آپ کے ہاں ممبر و مستق پہ نہیں اچھی اچھی محضر نافذوں میں بھی کسی شرابی کا زانی کا پھانسی کو خاجر کا بھی ذکر آ جائے تو اس مفرد سے نہیں وہاں بات ہوتی میں یہ پڑے لکھوں کی معافلہ میں کہہ رہا ہوں وہ اسے برباش کرتے ہیں بلکہ مزے لے کے بھی بیان کرتے ہیں ان کے اندر پاٹھو گئے ہوتے ہیں کہیں یہ کہہ رہی ہے جائنے کہ صاحب یہ یہ چیز جو ہے اس نے کہا چیز تو بہت اچھی ہے صاحب صاحب یہ طلوع اسلام میں ہے نا اسے وہ پرویش شاہ جالہاں پر لا حال ولا قوت صاحب اس کا نام نہ لو فاسق اور فاجر کی معافل کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے فسک و فجور کے تذکرے تو کرتے رہے کس کا نام نہ لو یہ ہوتی ہے سازش کیا کیا برویز میں عزیز آنیمان عمر کے آخری حصے میں پہنچ رہا ہوں میں فخر سے کچھ نہیں کہنا چاہتا بہرحال ان جو بڑے بڑے دشمن ہیں ان سے بھی کئی پوچھئے کہ کوئی اس کی ذات کے خلاف بھی یہ طرح ہے کوئی نہیں بتا رہا ہے کیوں یہ کچھ کہا جا رہا ہے جرم یہ تھا کہ یہ کہا کہ خدا کی کتاب تمہارے پاس زندہ محفوظ موجود ہے آؤ امت کی روش کو اپنے اعتقادات کو اپنے نظریات کو ان کے دعاوی کو اس کتاب پرک کے دیکھنے جو اس کے خلاف جاتے ہیں انہیں چھوڑ لیں جو اس کے ساتھ کلتے جاتے ہیں ان کو ابھارے ہیں مذہب کی دنیا میں دین کو کون آنے لیتا ہے براہ تمثیل ارز کروں گا یہ بات نہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہ ہر رسول کی کیوں مخالفت ہوتی اس کی دعوت میں دیکھیں کون سے بھری بات ہوتی تھی مخالفت اس لیے ہوتی تھی وہ نے کہتا تھا کہ یہ جو تم اپنے ہاں یہ خدای اور غیر خدای مرکب بنا کے تم نے مذہب بنایا ہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں غیر خداوندی خیالات کو نکال دو خدای تغامات جو ہیں صرف وہ اپنے ہاں رکھو یہی جرم ہوتا تھا رسول کا کسی بنا پر اس کی مخالفت ہوتی تھی یہی کچھ باب میں رفیٹ ہو یہ ٹھیک ہے خدا کی کتاب موجود ہے کوئی رسول تو آ کے نہیں کہے لیکن رسول بھی تو آ کے خدا کی وحی کو منظر شکل میں پیش کرتا تھا وہ منظر شکل میں موجود ہے جو شخص آج قرآن خالص کی طرف دعوت دیتا ہے وہ اسی دعوت کا یادہ کرتا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدو اللہ علا بصیرت انا ومن اتبانی ہم جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں علا وجل بصیرت دیتے ہیں میں بھی ایسا کرتا ہوں اور جو میرا اتباع کرے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا لیکن مذہب کی دنیا میں تو ان بزرگوں کی محبت اتنی جن کے گہرائی کی اندر پیوست ہو چکی ہوتی ہے تو اشربو کا لفظ قرآن دایا ہے جیسے خون کی اندر حلول کیے ہوئے ہوتی ہے کیا لفظ کہتا ہے کہ جو دینے آپ یہ کہیے سننے کو تیاری نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کی اوپر ان کو یہ ہے کہ نہیں یہ غلط کہتا ہے نہیں صاحب اس سے ان کے شان میں یہ چیز آ کے پڑھتا ہے اس ذات اقدس و آزم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان کس کی تھا جس نے یہ کہا کہ میں بھی اگر احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو مجھ کو بھی اس کی عذاب کا ڈار ہے ان سے بڑے تو یہ سارے عزت صاحب نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ اگر میں غلطی کرتا ہوں تو وہ میری اپنی ذاتی غلطی ہو سکتا ہے ٹھیک کرتا ہوں تو وحی کے ذریعے چلتا ہوں ان سے بھی تو غلطی ہو سکتا ہے مذہب کی دنیا میں کوئی اپنے کسی بزرگ کے مطلق ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی ہو سکتا ہے اور بہت ہماری میری اور کسی کی نہیں منطقی نہیں داستو قرآن کریم کی روح سے ہے عزیز آنے میں جو یہ کہتا ہے کہ رسول کے علاوہ وحی کے علاوہ غیب کا علم کسی انسان کو نہیں ملکتا قرآن یہ کہتا ہے اسے قرآن کی آیت نکال کے لکھا دو کہ نہیں میاں غلط کہتے ہو غیر رسول کو غیر زحیب بھی غیب کا علم ہو سکتا تو ٹھیک ہے معاملت آہ ہو جائے گا اگر یہ نہیں تو پھر پھر وہی وہ مسلمانوں کو مشتعل کرنے تو جی یہ اتنے اتنے بڑے جو حضرات کے دورے ہیں مغصر اور محدث اور مجدد اور معمور اور ولی اللہ اور یہ وہ سارے دعویٰ کرتے تھے وہ سارے پھیر آتے اب سوال ہی اس کا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ پیش کی تھی تو حضور جا پیش کرتے تھے دین خالص کو تو جواب یہ دیا جاتا تھا کہ نہیں سے وہ تو اس سے تو ہمارے بزرگوں کی اوپر بہت ان کی شان میں بہت بڑی خواہی پڑتی ہے تو ہم تو اسی راستے پہ چلیں گے جس پہ وہ چلتے جاتے تھے یہ جواب ملتا تھا قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ یہ جواب ملے گا اور قرآن کہتا ہے کہ خواہ دو غلط راستے پہ لیے جا رہے ہوں پھر بھی تم انہیں کی پانوں گے کہا کہ آؤ اس خدا کی کتاب کو اپنے اور ان کے برمیان رکھ کے حکم بنا دو اس کو تساٹی بناو پھر کرت کے دیکھو تم بات ساکھ ہو جائے گی یہ ہے عزیزان امان آج بھی یہ سنگو میں کیا یہ راہ تھا کہ دین خالص خدا کا دین خدا کی ذہی اس کی طرف سے آمدہ اصول و قوانین و اعتام و ہدایات وہ ہیں جن کا اتباہ کر رسول کو وہ یہ دیتا ہے ذہی کے ذریعے سے اس کے علاوہ رسول کی اپنی حسیت بھی ایک بشر کی ہوتی ہے اور ختم رسالت کے بعد تو ہر انسان کی حسیت بشر کی ہوتی ہے کئی انسان ان میں فاکل بشر نہیں ہو سکتا اور غیب کا علم رسول کو ملتا تھا ذہی کے ذریعے ملتا تھا ذہی اور رسالت کا سنسلہ ختم ہو گیا کسی سے نہیں مل سکتا جو دادا کرتا ہے یا تو اگر وہ شخشالات ہے فریب دے ہے اگر یہ نہیں ہے تو خود فریبی ہے کام ازتان قرآن کے اخلاف ہے مجھے اس کے زیادہ کچھ کہنا کی ضرورت ہے نہیں عزیزان امان آج میں آپ آباب سے دس منٹ کی چھٹی مانگتا ہوں ذرا پہلے سے تھوڑا سا کام ہے مجھے اس کے لیے دس منٹ ابھی باقی ہیں آیت تو یہ ختم ہوتی ہے حضور نے یہ کہا ہے کہ ان انا اللہ نظیروں و بشیروں نقامی جون ان انا اللہ کیا بات ہے نا تو صرفت یہ ہے کہ یہ بتاتا ہوں کہ اس روش کا نتیجہ یہ نکلے گا اس کا یہ نکلے گا اور اس لیے بتاتا ہوں کہ قرآن نے مجھے یہ بتایا اور اس سے زیادہ میری اپنی حقیقت کوئی نہیں ہوتا ہے ربنا فقابل مننا انتا انتا قمیل علیم وان ایٹ نائن سے ہم آگے لیں گے ہمی موسیقی موسیقی موسیقی